نل بینک افیسر جی بیو کے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والے انٹریو میں کوسٹن آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میری انٹریو میں کوسٹن پوچھے گئے تھے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سکپ نہیں کیجے کا کافی امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے انٹریو کے پوائنٹ اپویو سے اس میں شیئر کی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے کسی بھی ادارے میں جائیں چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو یا کوئی اور ادارہ ہو کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے جائیں تو سب سے پہلے آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈیوز شورس ہے سب سے امپورٹنٹ اور مین کسٹن جس کی بیس پہ انٹرویور آپ کو جرج کر لیتا ہے جس کی بیس پہ آپ کا آدھا انٹرویو دن ہو جاتا ہے وہ ہے انٹروڈیکشن کمپلیٹ ویڈیو کتنا انٹروڈیکشن دینا ہے کیا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کا خیار رکھنا ہے کون سے پوائنٹ نہیں اس میں کہنے وہ تمام کی تمام سٹیپ وائی سٹیپ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے انٹروڈیکشن کی کہ کیسے کسی ادارے کا انٹرویو دیا جاتا ہے اور اس میں کس طرح لائنس جو ہیں وہ کہنے ہے چاہے فریشر ہوں چاہے ایکسپیرینس ہیں ایک بار ویڈیو ضرور دیکھیں جا کے اور اپنے انٹروڈیکشن کو بیس تیار کریں انٹروڈیکشن ہو گیا اب آتے ہیں باقی مین کوسٹن پر اس میں آپ سے سب سے پہلے جو کوسٹن پوچھا جائے گا آپ بینک کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور بہت زیادہ کومن یہ کوسٹن ہے جو پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد آپ جس بھی بینک کا انٹروڈیکشن دے رہے ہیں چاہے وہ نیشنل بینک ہے بینک آف پنجاب ہے الائر بینک ہے یا کوئی بھی بینک ہے اس کے بارے میں آپ سے انفارمیشن ڈی چاہ رہی ہے تو کینڈلی جس بینک کا بھی آپ انٹروڈیکشن دینے جائیں اس بینک کی انفارمیشن آپ لے کر جائیں اگر اس بینک کی انفارمیشن آپ سے انہوں نے پوچھ لی جس کا انٹروڈیکشن دے رہے ہیں اور آپ کو وہ انفارمیشن نہیں بتا تو آپ کے لیے یہ کافی نیگٹیف پوائنٹ ہے اس میں آپ سے مزید پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی اسٹیبلشئر اس کی ٹوٹل برانچز اور کس طرح وہ بینک دوسرے بینک سے مختلف ہے یعنی کہ اگر نیشنل بینک ہے یا بینک آف پنجاب ہے تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جو دوسرے بینک سے اس کو ڈیفرنٹ بناتی ہے اس کے بعد جس بینک کا آپ انٹروڈیکشن دینے جا رہے ہیں اس کی فیسیلٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا سرویسز وہ دے رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس بینک کے پروڈکس کے بارے میں آپ سے انفرمیشن لی جا رہی ہے بینک کا انٹروڈیکشن دینے جا رہے ہیں اس کی افیشیل ویب سائٹس پر جائیں وہاں سے آپ کو اس کی یہ مین ایمپورٹن ڈیٹیلز نے جائیں گی وہاں سے انفرمیشن کلیٹ کریں اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ ضرور دیکھیں جس بینک کا انٹروڈیکشن دینے جا رہے ہیں اس کے کیا رولز ہیں اس کے بعد آپ سے جنرل بینک آفیسر جی بیو کی کیا ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں question کیے جا رہے ہیں کیا اس کی responsibilities ہیں duties ہیں وہ آپ بتائیں تو آپ نے duties or responsibilities اس advertisement پر جا کے دیکھنے جس advertisement یہ job دیکھی اور اس کے طرح آپ نے apply کیا تو اس post کو دیکھیں اس کے اوپر responsibilities اور duties لکھی ہوتی ہیں تو جا کے ضرور ایک دفعہ پڑھیں اور interview میں اس کے according بتائیں اس کے بعد یہ بہت زیادہ question پوچھا جا رہا ہے وہ ہے card کتنے types of cards ہیں اس کے بعد آپ سے ایک بہت ہی important question جب پوچھا جا رہا ہے کہ debit card اور credit card میں کیا difference ہے account کے بارے میں کافی زیادہ question ہو رہے ہیں اور accounts کی types کتنی ہیں تو ان کی name دیکھیں اور ان میں کیا difference ہے کونسا best account ہے وہ بھی جا کے دیکھیں check کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کتنے types of checks ہیں اس کے بعد جو آپ نے resume جو cv آپ نے apply کرتے وہ submit کی تھی اس سے اوپر جو جو آپ نے لکھا ہوا تھا جو بھی important point speaking qualification اس کے according آپ سے question کیے جا رہے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں آپ کی education سے related آپ سے question کیے جا رہے ہیں general bank officer کے interview میں آپ نے کسی بھی چیز میں master's کیا ہے bachelor کیا ہے جس بھی subject میں کیا ہے جس university سے کیا ہے اس کے according آپ سے ایک دو question جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں جنرل بھی پوچھ رہے ہیں اس میں زیادہ complicated نہیں پوچھے جا رہے ہیں general question پوچھے جا رہے ہیں آپ نے کس میں کیا master's یا کس میں bachelor کیا کونسا فیور سبجیکٹ ہے جنرل جنرل question جو ہے وہ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں آپ کی skill سے related آپ سے question پوچھے جا رہے ہیں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ آپ کیوں banking sector کو join کرنا چاہتے ہیں کیوں banking ہی کوئی اور کیوں نہیں اس کے بعد جو اچھا یہاں پہ next questions بتانے سے پہلے یہ بات ہوں گے میں نے banking کے ٹیسٹ کی سیئرے سٹارٹ کی ہوئی ہے علیدہ سے playlist بنائی ہے playlist جا کے ایک دفعہ ضرور چیک کریں اگر banking sector کو join کرنا چاہتے ہیں آپ کی friends یا کوئی اور تو سیئرے ضرور جا کے چیک کر سکتے ہیں اور share کر سکتے ہیں کافی informative ویڈیو ہیں صورت ام سی کیوز ہیں ضرور جا کے دیکھیں coming back to the topic جنرل بنک رفیسٹ کی انٹرویو کے questions میں جو questions پوچھے جا رہے ہیں وہ ہے MS office جس میں MS void MS excel MS powerpoint سے related آپ سے question کیے جا رہے ہیں important question جو بھی اس سے related ہیں وہ دیکھیں جیسے کہ اس کے کیا use ہے banking میں کیا اس کا purpose ہے کیوں جو use کے جاتے ہیں یہ software اس میں جو common point size ہے وہ default points ہے وہ دیکھیں جیسے کہ powerpoint میں default points point کا size کیا ہوتا ہے آپ سے question کیے جا رہے ہیں shortcut keys جو ہیں ان software's میں کون کونسی use جو بھی shortcut keys جیسے کہ save کے لیے delete کے لیے paste کے لیے cut کے لیے select all کے لیے ان کے code آپ سے پوچھے جا رہے ہیں جیسے کہ control اس وضہر shortcut key کس کے لیے use ہوتی ہے تو وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسی طرح باقی keys کو آپ دیکھیں کون کونسی keys important اور main وہ زیادہ common جو جاتی ہیں وہ ایک دفعہ ضرور دیکھ کے جائیں اس کے علاوہ جو question پوچھے جا رہے ہیں ان لوگ آپ کو کیوں hire کریں کیا آپ میں ایسے qualities ہیں جس کی بیس ہم آپ hire کریں تو آپ نے اس کو اچھے سے answer کرنا ہے اپنی skills کو qualification کو جو آپ کی requirement کی according بتاتے ہوئے آپ نے اس کا جواب دینا ہے پھر وہ آپ سے question کر رہے ہیں کہ posting سے related کی آپ ہیں اس سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں اسلام آباد سے لیکن ہمیں تو لاہور کے لئے چاہیے اور اگر ہم آپ کی hiring کر دیں posting کر دیں لاہور میں تو آپ join کریں گے کس طرح manage کریں گے یہ تو کافی لیٹ ہے اگر آپ کو رات کبھلانا پڑ گیا banking کے کام تو آپ کس طرح manage کریں گے کیا آپ آہ پائیں گے time دے پائیں گے تو اس طرح confusing question بھی آپ سے پوچھے جا رہے ہیں آپ کا knowledge check کرنے کے لئے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی اور job کے لئے apply کیا ہے یا نہیں ایک question کافی زیادہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی family member relative جو ہے وہ bank میں کام کر رہا ہے national bank میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کے بعد میں بھی آپ سے information لی جا رہی ہے اس کے بعد جنروں کے پاس جو ہے وہ کچھ experience ہے تو ان کی experience سے related question کیے جا رہے ہیں ان کی previous job جہاں وہ job کر رہے ہیں وہاں سے related جس پوسٹ پہ ہیں وہاں ان کا کیا کام ہے اس سے related information ان سے لی جا رہے ہیں جو ہیں وہ جنرل bank official میں پوچھے جا رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر کوئی اور مزید question آپ کے پاس ہیں جو آپ سے پوچھے ہیں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو comment میں ضرور شیئر کریں میں آپ کے question ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اور تمام موسیقی